بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین دسویں جماعت کی طالبین لڑکی اس کی والدہ نے سکول کے پرنسپل کے خلاف کیوں کمپلین کی اور اس وقت اس کی والدہ جو ہے سخت احتجاج کر رہی ہے اور کیوں ان کی ابھی تک شنوائی نہیں ہو رہی یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے سکول جو ہے ان کی چار دیواری جن کے اندر ہم اپنے بچوں کو بہت ہی محفوظ سمجھتے ہیں اس سکول میں انہی کے جو محفظ ہیں وہ جب اس طرح سے کریں گے تو پھر کون کس پر اعتبار کرے گا اگلی خبر میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسے بھائی کی جو جرمنی سے پاکستان آتا ہے جرمن کی شہریت اس کے پاس ہوتی ہے ساری زندگی وہ اپنے والدین کو پیسے بھیجواتا ہے اپنے بھائیوں کا خیال رکھتا ہے اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے لیکن یہ بھائی جب پاکستان آتا ہے اپنی بہنوں کے حق کے لیے ہی پاکستان آتا ہے اپنی بہنوں کے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اپنا ہی خون اس کے اپنے ہی لوگ اس کے اپنے ہی بھائی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اسے کیوں مار دیتے ہیں یہ واقعہ آج میں آپ کو بتاؤں گے اور کس طرح سے اس جرمن دڑکے سے پاکستانی نیار جرمن شہری سے اس کے والد کی موت کو چھپایا گیا اور جب وہ پاکستان آتا ہے تو اس کے سر پر کیا بم پھٹتا ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اور اس کے بعد سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک شخص جس کو اس کی بیوی نے جس کی بیوی نے اس کا گلہ کاٹا مجھے حیرت ہوتی ہے آشکال گلہ کاٹنا کتنا آرامدے ہو گیا آسان ہو گیا ہے گلہ کاٹا اس کے پیٹ میں کانچ سے اس کے پیٹ پر وار کیا کھوبا اس کے پیٹ پر کانچ کا ٹکڑا اور اس کے بعد اس خاتون نے یہ سب کچھ کس کے ساتھ مل کر کیا اور کیوں کیا اس خاتون کا اپنا لزخیز بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے یہ سب کچھ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں سب سے پہلے تو میں اس واقعی کی طرف آتی ہوں گلربان اس شخص کا نام ہے فیصل آباد سمن آباد سے اس کا تعلق ہے جو کہ جرمنی سے پاکستان اپنی بہنوں کے حق کے لیے آتا ہے اس کو فائنلی پتہ لگتا ہے کہ کئی سالوں سے وہ وہاں بیٹھ کر جو پیسے پاکستان بھیجتا تھا اپنے والد کے علاج کے لیے اور اپنے والدین کو جائداد بنانے کے لیے کہ وہ کچھ بنائے اور بھائیوں اور بہنوں کی کام آئے وہ سب پیسہ اس سے دھوکے سے لیا جا رہا تھا ان پیسوں سے جو جائداد بنائی گئی تھی اس کے والد کے نام پر تو بنائی گئی تھی لیکن والد کی ڈیتھ ہوئے وے کافی عرصہ ہو گیا تھا لیکن بھائیوں نے اپنے بھائی گلوبان کو نہ بتایا جرمنی میں کہ تمہارا باپ مر چکا ہے تاکہ وہ یہ پیسے مسلسل بھیجتا رہے باپ کے نام پر کیونکہ بھائیوں کے نام پر تو شاید وہ اس طرح پیسے نہ بھیجتا شاید وہ بہنوں کے نام پر بھیجتا لیکن بھائی کے نام پر پیسے بھیجتا رہے باپ کے نام پر پیسے بھیجتا رہے جس کو کہ بھائی استعمال کرتے رہے ساتھ ہی ساتھ والد کی موت کا ان کو نہ پتا لگے تاکہ وہ پاکستان ان کے علاج مالجے کے مت میں جو اتنی ہیوی اماؤنٹ اس سے لیتے تھے وہ بھی ان تک پہنچتی رہے اس شخص کو پھر اس کی بہنوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اس کی بہنوں کو کبھی رابطہ نہیں کرنے دیا گیا تھا اس کے ساتھ اس کی بہنوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام پیسے جو کہ میں پاکستان بھیجتا رہا ہوں یہ سب کے سب جو ہے یہ میرے بھائی ہڑپ کر رہے باپ کی تو موت ہو چکی ہے واقعے وہ پاکستان پہنچتا ہے اور پاکستان پہنچ کر اس پر ایک اور بم گرتا ہے وہ یہ گرتا ہے کہ وہ تمام جائدہ جو اس کے والد جو ہے اس کے پیسوں سے بناتے رہے تھے والد کی وفات کے بعد اس پر اس کے بھائی اور اس کے بیٹے جو ہے وہ قابض ہو گئے یہ شخص اس بات کے اوپر بہت حصے میں آتا ہے اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ ظاہر سے باتا ہے ناراض ہوتا ہے اور یہ وہاں پر ہفتے کی شام کو ان کی دکان پر جب جاتا ہے تو اس کے بھائی اور اس کے بیٹے یہ چھے لوگ ہوتے ہیں تین بھائی اور تین بیٹے یہ وہاں پر اس کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں جس سے ایک راگیر بھی زخمی ہوتا ہے لیکن یہ جو بھائی ہے یعنی کہ گلوبان یہ راستے میں ہاسپٹل جاتے جاتے دم توڑ دیتا ہے اب یہاں پر اسی شخص کا ایک اور بھائی ہے جو کہ اس کا بڑا بھائی ہے اس نے اپنے بھائی کے لیے یہ بیسیکلی اس پر ایف آئی آر کٹوائی ہے اور اس نے کہا ہے کہ کس طرح سے چھے افراج ان میں بھائی اور ان کے بیٹے شامل ہیں انہوں نے اس وراستی دکان کے پیچھے کیونکہ وہ اس دکان میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دے رہتے اور یہ بھائی جو ہے اس نے یہاں آخر اپنی بہنوں کے حق کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وراست میں جو حصہ بنتا ہے بہنوں کا اس پر تم ڈاکا نہیں ڈال سکتے ان کو دو باقی تو جو کچھ ہوا جو میں بھیجتا رہا جو میں کرتا رہا وہ ایک طرف اس کا بعد میں کریں گے لیکن جو حصہ بہنوں کا بنتا ہے ان کو دو لیکن انہوں نے اسے دینے سے انکار کیا اور اس پر ظلم کی انتہا کر دیا اور اپنے ہی بھائی کو یعنی اپنے ہی کون کو اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے بہا دیا اب یہ جو ہے معاملہ اس وقت پولس کے حوالے ہے اور دیکھتے ہیں اس کو پر کیا ہوتا ہے والد کے انتقال کے باوجود رقم بٹوڑنے والے یہ بھائی جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے تین کو گرفتار کا لیا گیا ہے ہو سکتا ہے جب تک میں یہ خبر آپ تک پہنچا ہوں تب تک باقی لوگ بھی جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہوں اگلی خبر جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ خبر جو ہے یہ ایک سکول کی ہے اور یہ نیجی سکول جو ہے یہاں پر پرنسپل ہے جو کہ اس کے خلاف والدہ نے ایک درخواست دی ہے کہ اس پرنسپل نے میری بچی کو کس طرح سے حراس کیا ہے آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے میں نے وہی بات کی آغاز میں کہ کس طرح سے چار دیواری میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور میں یہ خبریں آپ کے سامنے اس لئے لے کر آتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی آنکھی اور اپنے کان جو ہیں وہ پلیز کھولے رکھا کریں اپنے بچوں پر نظر رکھیں جب وہ پریشان ہے ان کی طرف توجہ دیں کہ کیا وجہ ہے جو ان کی پریشانی کی وجہ بنی یہ بچی جو ہے بہت عرصے سے پریشان تھی اس کی ماں کا کہنا ہے اور گھبرائی بھی رہتی تھی ذرا ذرا سی بات کے اوپر چونک جاتی تھی آخر کیا میں نے جب اس سے پوچھا تو ایک دن یہ پھوٹ پھوٹ کا رو پڑی اور اس نے مجھے تمام جو باتیں بتائیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس سکول میں ہم اپنے بچوں کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سکول کے چوکیدار سے بھی بات نہیں کرنا تو وہاں پر آپ کا پرنسپلی اگر بھیڑیا بن جائے تو پھر آپ کیا کریں اس بچی کے ساتھ بیسیکلی جو سکول کا پرنسپل تھا جس کا نام کے ناصر ہے اس نے اس بچی کو ایک دن سکول کا جو کمرہ تھا جب کلاس ختم ہو گئی سکول ختم ہو گیا اس کو وہاں پر روکا کہ آپ کو کچھ اسائنمنٹ دینی ہے اور اس کے بعد یہ لڑکی وہاں پر رکتی ہے وہاں سکول کے کمرے میں اس کے ساتھ اس نے اس کو کوئی چیز پینے کے لیے دی کوئی شربت تھا یا کچھ اسائی کی چیز جس سے کہ یہ لڑکی جو ہے بھی ہوش ہو گئی اس کے ساتھ زیادتی کی اس کی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد اس ویڈیو کی بنا پر اس کو بہت بار ہی راستہ کیا بلاک مل کیا اور کئی بار اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا بڑی معذرت کے ساتھ رویستہ کی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا مناسب نہیں لگتا لیکن یہ خبریں آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں پر دھیان دے توجہ دے وہ کیوں پریشان ہے بات بات پر خوفزدہ ہوتے ہیں خاموش رہتے ہیں پریشان ٹینشن میں رہتے ہیں اپنے بچوں سے پوچھے جس طرح کہ اس ماں نے کیا پھر اس ماں کی بڑی بات ہے کہ اس سے سٹینڈ لیا لوگ کہتے ہیں خاموش رہا اپنی عزت کے لیے اپنی بچی کی عزت کے لیے لیکن اس عورت نے جا کر پہ کمپلین کی اور اس کمپلین کے نتیجے میں یہ جو پولس جو ہے اس نے اب اس شخص کو ڈھونڈ رہی ہے یہ پرنسپل جو ہے یہ اس وقت تک فرار ہے لیکن ڈی پیو فیصل گلزار ہے انہوں نے اس کا نوٹس دیا ہے اور آئی ٹی کے ماہرین کی ایک ٹیم بھی تشکیل دی ہے کیونکہ اس بچی نے جب اس پرنسپل کی بات مانے سے انکار کیا والدہ کو پتہ لگا تو میں کہوں گی کہ بے شرم انسان نے اس بچی کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوٹ کر دی اور اس کے بعد اب اس میں سائیوے کرائنگ بینگ جو ہے وہ بھی انپولٹ ہے اور اس شخص کو انشاءاللہ سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی آخری خبر کی طرف آتی ہے اور آخری خبر ہے نو بچوں کے باپ کے حوالے سے نو بچوں کا یہ باپ ہے جس کی بیوی ہے نجما نجما جو ہے وہ اپنے شوہر سے کافی ناراض تھی اور شوہر کا نام ہے لیاقت لیاقت سے ناراض تھی اور اس سے کچھ دنوں سے الگ رہ رہی تھی ایسے میں لیاقت جو ہے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے ان کے درمیان تو تڑاک ہوتا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس وقت وہ اپنی بیوی کے پاس گیا وہاں پر ایک اور شخص اس کمرے میں موجود تھا جس کا نام کمال خان تھا شاید اس بات کی اوپر سنگینی جو ہے وہ بہت اختیار حالات جو ہے سنگین ہو گئے اور حالات سنگین جب ہوئے ان کے درمیان تو تڑاک ہوئے اور اس کے بعد اس خاتون نے اس بندے کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا لیکن قتل کسی عام طریقے سے نہیں کیا اصل میں یہ کیس سامنے رپورٹ ہوا تھا کچھ دن پہلے تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کی سرکٹی لاش اور پیٹ میں کانچ جو ہیں وہ کھوبے ہوئے ملے ہیں لیکن اس وقت تک تفصیلات معلوم نہیں تھی پھر اس کی بیوی پر شک گیا کیونکہ وہ اس کمرے میں تھا جو اس کی بیوی کے استعمال میں تھا لیکن اس کے بعد جب اس کی تفتیش کی گئے اور کہا گیا کہ یہ ایک عورت کا اکیلے کا کام نہیں ہو سکتا ایک ہٹے کٹے مرد کے سر کو کٹ دینا اس کے بعد اس کے پیٹ میں کانچ کو کھوب دینا یہ سب کچھ جو ہے سر پر ڈنڈا مارا جانا یہ ایک عورت کا کام نہیں ہے ایسے میں پہ پتہ لگتا ہے کہ کمال خان وہ دوسرا شخص تھا جو کہ اس وقت اس عورت کے ساتھ موجود تھا یہ خاتون کالبن اس شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی اسے جو بھی اس کا تعلق چل رہا تھا ایسے میں اپنے شوہر کو غصے میں اس نے نہ صرف یہ کہ ڈنڈا سر پر مارا بلکہ اس دوسرے شخص نے اس کا سر بھی کٹا اور اس کے پیٹ میں کانچ چک کھوبنے والی اس کی بیوی تھی اور یہ تمام تر بیان یہ تمام لرزہ خیز بیان جو ہے اس کی بیوی نے دیا ہے اس کی بیوی نے یہ تمام واردات بیان کیے جس کو کہ گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن جو شخص ہے کمال خان وہ ابھی فرار ہے جو بھی اس بارے میں آپ ڈیٹ سنگی اس بارے میں میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ